بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آپ تمام حضرات سورہ فاتح اور درود پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدین ایہا کنا عبدو و ایہا کنا استعین ایہا کنا عبدو و ایہا کنا استعین ایہا کنا عبدو و ایہا کنا استعین اہدین السرات المستقیم سرات اللہزین آلمتا علیہم و ایر المغدوب علیہم و لدعاللین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لئے بہترین دین ہر دور میں جیسے بھی حالات سامنے آئیں گے خواہ ٹیکنالوجی عمارتیں چلے پھرنے کے لئے استعمال ہونے والی گاڑیاں وہ کس حد تک بھی کیوں نہ ترقی کر لے لیکن انسان کو انسانی جامعے کے اندر رکھنے کے لئے انسانیت میں باقی رکھنے کے لئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی تیزی کے ساتھ جو چیز آگے بڑھ رہی ہے وہ ہر ایک آدمی کی جیب میں موجود موبائل ٹیلی فون جو اب صرف بات کرنے کا ایک آلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو دیکھنا دنیا کو سمجھنا اپنے آپ کا اظہار کرنا دوسرے کا اندازہ لگانا اس کام کے لئے وہ زیادہ استعمال ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے لئے پابند ہونے چاہیے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے پیغمبر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اسلام کیا کہتا ہے اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم جانی فرق کیا آپ جب موبائل چلائیں جب موبائل پر کوئی خبر آپ اپنی طرف سے اپ ڈیٹ کریں یا کوئی خبر سنیں یا کسی خبر کو آپ آگے شیئر کریں تو کیا اس کے دوران اسلام نے بھی آپ پر کوئی پابندی کوئی ذمہ داری آئید کی ہے یا نہیں کی نبی علیہ السلام نے دنیا کا سب سے بڑا نظام مسلمانوں کو عطا کیا تب ہی آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے روح زمین پر سب سے بڑا دین ہے آج اسلام حتی کی بے شمار طاقتے اسلام کے مخالف ہونے کے بابندود روزانہ اہل اسلام جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں ترقی پذیر ہیں اپنی عبادت دعاوں کے معاملے میں ترقی پذیر ہیں اپنے دائرہ اسلام کو اپنے سماجی دائرہ پر آگے بڑھانے کے لیے ترقی پذیر ہیں کیا ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے سب سے پہلے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ کا اللہ نے اپنے ایمان والوں کو قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کے عام جزوی طور پر دو اسے ایک تو اللہ کریم نے پورے انسانوں کو بار بار قرآن پاک میں مخاطب ہو کر یا ایوہ ناس کہا اور پھر جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا انہیں یا ایوہ المسلمین کہا اللہ نے اپنے رب ہونے میں رسول اللہ کے رحمت اللہ العالمین ہونے میں تقسیم نہیں کی اپنے آپ کو رب العالمین بتایا مطلب جو خدا ہے جو عشور ہے جسے ہم اپنی مادری زبان میں اقال پرک کہتے ہیں وہ سب کا ہے اور پھر پیغمبر عظم محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے تو پھر پیغمبر عظم نبی علیہ السلام کو پورے عالم کے لئے رحمت بنا کے بھی جائے صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں بنا کے بھی جائے اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہے ان لوگوں سے گفتگو کی جن کو پابند کیا گیا رب اور رسول کے حکم کا ہمیں کیا کہا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں یہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اب تمہارے ہاتھ میں موبائل آگیا ہے اب اس میں خبریں آ رہی ہیں تھرہ تھرہ کی اس میں دوسری قوموں کے خلاف باتیں آ رہی ہیں اس میں کسی کو خبر پہنچا رہا ہے یہ جو یورٹیوبر جس نے چینل برایا ہے یہ قرآن کیا رہا ہے کھولیں قرآن کو اللہ تعالیٰ کرماتے ہیں اللہ نے کہا قرآن پاک میں ارے یہ جو تمہیں خبر دے رہا ہے یہ جو چینل ہے یہ چینل کو جو چلانے والے لوگ ہیں کیا یہ لوگ فاضد و فاضد تو نہیں کیا یہ پیمان تو نہیں یہ پردار تو نہیں ارے خبر کی تصدیق کیے بنا جا کے دوسروں سے لڑ پڑو گے پہلے ان کو دیکھو جو تم تک خبر پہنچا رہے ہیں اگر یہ ایمان دار ہیں تو خبر سچی ہے اگر یہ بے ایمان ہے تو وہ خبر دوبی ہے دیکھیں کیا بہترین فلسفہ قرآن نے بیان کیا موبائل تو آ جایا ہے سوشل میڈیا تو آ جایا اللہ کریم سالے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی فاسق کوئی فاجر جب کوئی ناپاک آدمی جب کوئی جھوٹا آدمی جب کوئی بیمان آدمی جب کوئی دوسروں سے دشمنی رکھنے والا کوئی حسد رکھنے والا کوئی چگلیا کرنے والا کوئی بیمانی کرنے والا تمہارے پاس خبر لے کے آج ہے لکھا ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بے خبر سن کے دوہت بچانا کہ جا کے کسی کو مار دو اور پہلے اس کو دیکھو یہ پتبخت ہے اگر یہ صحیح ہوتا تو خبر صحیح ہوتی تو یہی حکم آج کے موبائل کا ہے جن خبروں کو سن کے آگے شیئر کر رہے ہو پہلے اس چینل کو چلانے والے کو دیکھو اس یوٹیوبر کو دیکھو اس کے کردار کو دیکھو اس کے راکتوں کو دیکھو اس کے سلسلے کو دیکھو اگر وہ اپنے لائف بڑانے کے لیے اگر وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے اگر وہ کسی ایک حکومت کو فائدہ پوچانے کے لیے اگر وہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ پوچانے کے لیے اگر وہ کسی قوم کو ضلیل کرنے کے لیے اگر وہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اگر وہ گھل میں سساب مچانے کے لیے خبر دے رہا ہے تو اپنی اقل سے خود کو استعمال کر لو کہ رب نے کہا کہ یہ بھائی ماں نے اس کی خبروں کے اوپر یقین مت کرنا آپ نے کیا سوچا کہ قرآن صرف نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے قرآن صرف پاک نے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا ایک ایک راستہ بتایا پھر کیا ہو گیا سوچل میڈیا آ گیا پھر کیا ہو گیا کیا ایکس بن گیا پھر کیا ہو گیا فیس بک آ گئی جو مرضی کائنات میں آ جائے جو اہلِ ایمان ہوں گے جنہوں نے رب اور رسول کا کلمہ پر رکھا ہے وہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ کو آگے شیئر کریں گے ورنہ جھوٹ کو اعتبار کر کے لوگوں کے ساتھ لڑنے جائیں گے وہ سچ کے اوپر پہرہ دیں گے کل بھی پہرہ دیتے تھے آج بھی پہرہ دیتے تھے اللہ نے برمایا ہے کہ جھوٹ بلنے والوں پر رب کی لانے توقی قرآن پاک میں آج لوگ بہروپیے بند ہیں یہ ان مسلمان یوٹیوبرز کو تو زیادہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کا گھنڈا جھوٹ بولنا ہے جن کے اندر روح تک جھوٹ اتر گیا ہے لیکن جن کو ایمان کی دولت بھی گئی ہو وہ بھی بے ایمانیاں کریں جن کو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پہایا دیا ہو وہ بھی پیسے کمانے کے لئے جھوٹی سرکیاں بنائیں جن کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ اہدِ وفا جنہوں نے کیا ہو وہ بھی دوسری قوموں کو بڑھکانے کے لئے اپنے چینلوں کا استعمال کریں تو یاد رکھو پھر تم میں اور منافقین میں فرق کوئی نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہر ایک حالات میں کچھ بھی ہو جائے سچ بولتا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا ہے اور ویسے جنہوں نے جھوٹ کا زندہ چلایا ہوا ہے نا چاہے وہ مسلمان ہو یا گھر مسلم ہو وہ غریب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آج جھوٹ کا دھندہ چلا رہے ہیں جھوٹی پوسٹیں بناتے ہیں مسلمانوں کو گھر مسلموں کے قلاب بڑھکانے کے لئے گھر مسلموں کو مسلمانوں کے قلاب بڑھکانے کے لئے یہ غریب لوگ ہیں کیوں کیونکہ ان کی روزی روکی جھوٹ سے جھوٹی ہوئی ہے یہ غریب اس لئے ہیں کیونکہ سچ بولنا مہنگا سودا ہے سچ پر چلنا مہنگی بات ہے سچائی کی بات کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے اس لئے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سستہ سودا تو یہی ہے کہ کسی حکومت کو راضی کرنے کے لئے کسی اپوزیشن کو راضی کرنے کے لئے کسی سرمایہ دار کو راضی کرنے کے لئے کسی خاص بڑے لیڈر کو راضی کرنے کے لئے کسی خاص مذہب کے طبقے کو راضی کرنے کے لئے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو لوگ ہماری واہوائی کریں گے جتنی مرضی دنیا میں واہوائی کر لو جھوٹ بولنے والا جب قبر میں جائے گا قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں کے اوپر چڑ جائے گی اس وقت کہا جائے گا کہ اس جھوٹ کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر سکھو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا اللہ نے منع کیا قرآن پاک میں کہ جھوٹی قبریں نہ پھیلاؤ جھوٹ نہ بولو ایک بہت مشہور حکایت ہے خاص کر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جنہوں نے لپادہ سچ بولنے کا پہنم لکھا ہے ایک چڑیا اور چڑا دونوں درخص کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مشہور حکایت ہے یہ سنید دل کے تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے چڑیا اور چڑا درخت کے ایک کہنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی دیر میں چڑیا نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بندہ آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شکاری ہے ہم دونوں یہاں سے اڑ جاتے ہیں تو اس چڑے نے کہا اپنی چڑیا سے کہ نہیں نہیں تو اس کو دیکھ تو صحیح شکل سے بھلا مانس لگتا ہے کپڑے بھی شکاریوں والے نہیں پیان رکھے اس کے ہاتھ میں کوئی تیر پندوق بھی نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے ابھی چڑا چڑیا کو اس بندے کو دیکھنے کے بعد اپنے رائے دے رہا تھا اتنی دیر میں ایک تیر آیا اس چڑے کو لگا اور چڑا تیر کے ساتھ ہی گر گیا جا کے زمین کے اوپر تو چڑیا نے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کیا جب مقدمہ چلا شکاری کو گرفتار کر لیا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اسی نے مارا ہے تو پرانے دور میں آج سے ہزار سال پہلے یہ روایت تھی کہ بادشاہ جو تھے کازی جو تھے وہ جن کا کوئی بندہ مر جاتا تھا نقصان ہو جاتا تھا اس سے پوچھا کرتے تھے ہاں بھی مجرم تو پکڑ لیا ثبوت بھی مل گیا اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو اب بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو پکڑ لیا ہم نے اس کو مولا نے اس حقایت میں لکھا کہ چڑیا نے جو بات کہی وہ دیکھو انسانوں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اس چڑیا نے ایک بات کہی بڑی تاریخی کہنے لگی بادشاہ سلامت وہ جو چڑا مر گیا واپس تو آ نہیں سکتا اور میں نے اس کی جان لے کے کرنا کیا ہے لیکن میرا آپ سے ایک مانگ ہے میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے تو بادشاہ نے کہا کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہو تو اس چڑیا نے تاریخی بات کہی کہ بادشاہ صاحب آئی سے ملک میں ایک قانون بڑھا دے کہ جو شکاری ہیں وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے جو اچھے لوگ ہیں وہ نیکوکار کے کپڑے پہنے جو تھک ہیں وہ تھکوں والے کپڑے پہنا کریں جو ایماندار ہیں وہ ایمانداروں والے کپڑے پہنا کریں چڑا اس لیے مہار آ گیا کیونکہ اس نے نیک لوگوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اگر یہ شکاریوں کے کپڑے میں ہوتا تو ہم اس کے دھوکے بھی نہیں آتے آج جو لوگ بیٹھے ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر اچھے بن کے وہ میٹھا زہر لوگوں کے دلوں میں بھر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں میٹھا زہر بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی تو تو اس لیے آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے ہر ایک بات کا یقین نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں ہم اس لیے نہیں سوشل میڈیا چلا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کرے گا تو ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس لیے نہیں نہیں میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے شروع سے لے کے آج تک یہی کہا کہ جو مسلمانوں نے کیا وہی ٹھیک نہیں ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا یہودی آیا اس نے کہا یہ تلوار میں نے خریدی تھی مسلمان منافق نے کہا نہیں میری ہے تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کس کے حق میں کیا انصاف کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا مسلمان منافق وہ حضرت ہم نے آپ سے فیصلہ کروانے ہیں تو یہودی نے کہا جس سے مرضی فیصلہ کروانے ہیں اس مسلمان منافق نے سوچا عمر تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یہ تو مسلمانوں کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں اور بہت بڑے عاشق ہیں ان کے آنے سے تو دہت اللہ میں آزان ہوئی ان کے آنے سے تو مسلمانوں نے نماز سریعام پڑنی شروع کی ہیں یہ تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے عمر فاروق نے اس منافق مسلمان کی گردن اتروا دی فرمایا جو محمد رسول اللہ کا انصاف والا فیصلہ نہیں مانتا وہ یہ سمجھتا ہے انصاف کے فیصلے کو بدلا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں مسلمان انگریز کے دور کی بات ہے سہارنپور میں ایک جگہ پہ مسلمانوں کا خبزہ تھا مسلمان وہ مسجد بنانا چاہتے تھے اور وہاں کے جو ہندو بھائی دو کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے انگریز کے دارت میں مقدمہ چلتا رہا جب مقدمہ قریب آیا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو جج نے دونوں فریق سے کہا مسلمانوں سے بھی گئر مسلموں سے بھی بھئی کوئی ایسا بندہ ہے پرانا آدمی جس کو تم گواہ کے طور پر لے آؤ جو یہ بتا دے کہ جگہ اصلیت میں کس کی تو مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے کہا ہاں جی ہاں مفتی مظفر صاحب ہیں بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں بڑے پرانے ہیں تو غیر مسلموں نے بھی کہا ہاں وہ اگر آکے گواہی دیتے ہیں اب جتنے مسلمان تھے سارے کچھ ہوگئے کہ لو جی صبح مفتی صاحب آئیں گے کیونکہ مولانا تو مسلمان ہے مفتی صاحب تو اللہ کو ماننے والے ہیں تحجد کی نواز کرتے ہیں چوبیس گھنٹی اللہ اللہ کرتے ہیں وہ آکے مسجد کے حق میں بیان نہیں دیں گے تو کون دے گا لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب مفتی صاحب عدالت میں پہنچے انگریجرز نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے اور آپ نے بچمن سے اب تک کس کے پاس دیکھی مفتی صاحب نے کہا کہ رب اور رسول کو جان دینی ہے یہ جگہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے انہی کی ملکیت ہے انہی کا کمسہ تھا ہمارا پڑی ایک جھوٹ بولتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے انساف کے عالم کو بکڑا ہے دوسروں کی طرح نہیں کہ جب کوئی ان کا بچہ غلط کام کرے وہ کوئی چھتی کر لے تو سارے ہوں اس کی ضرورت کرے کہ تابعات کے بل پر انساف قائم نہیں ہو سکتا ہے نوٹ کر لیجئے آپ اپنے دل کے اس بات کو تابعات کے بل کے اوپر انساف قائم نہیں ہو سکتا کہیں آپ کی تابعات زیادہ ہے تو آپ سوچیں کہ دوسری قوم کو دبالیں کہیں ان کی تابعات زیادہ وہ سوچیں کہ دوسری قوم کو دبالیں جو لوگ تابعات کے بل پر انساف کرنا چاہیں گے وہ دنیا میں کامیاب ہے ہی نہیں سکتے انساف تو عدل کے ساتھ قائم ہوتا ہے محمد و رسول اللہ نے قائنات میں عدل کر کے دکھایا ہے اسلام کی اعلیٰ روایتیں اس بات کی گواہ ہے مسلمانوں سوچل میڈیا چلاتے بھی یہ یاد رکھیں اس بات کو جو لوگ جھوٹی خبریں بنا کے بیچ رہے ہیں آپ کہیں گے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتہ دار ہے ہمارا چینل بنا ہوا یہ بالکل ٹھیک ہے جب تک اس کی نیت کا پتہ نہ لگ جائے اور اگر وہ قصدن جھوٹ بول دا ہے تب بھی ان خبروں کو شیئر کرنا حرام ہے اگر وہ قصدن جھوٹ بول دا ہے تو اسے کما ہوئے پیسے حرام ہیں اور جو لوگ اس کے حرام اپنے گھر پر لے کے جاتے ہیں دو وقت روٹی سکون سے نہیں کھا سکتے ان کے گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا نکھ لیجئے اس بات کو بناوٹ کی زندگی ہے بناوٹ کی زندگی ہے جو لوگ جھوٹ کا دھنداج کر رہے ہیں دیش میں بناوٹ کی زندگی ہے اصلیت میں پوچھو اصلیت میں زندگی کیسے گز رہی ہے کتنی تکلیفیں ہیں دکھ ہیں رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں اکاری پچھڑے ہوئے ہیں گھر کا معال پر گندہ حال ہے اصلیت تو دیکھو کی پردے کے پیچھے کیا ہے تو اس لئے ہماری تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لئے یہ باتیں آپ کو اس لئے سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم جھوٹ کا پرچار نہیں کر سکتے ہیں یہ محمد و رسول اللہ کا حکم ہے اللہ کریم کی طرف سے پابندی آئیت کی گئی کہ نہ ہم جھوٹ سنتے سننے والے نہ چھوٹ بولنے والے نہ جھوٹ کو آگے نشر کرنے والے سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں خوبی ان کی بہت بڑی نمائی ہے جب کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی ان کے حافظ میں بھی یا دشمن سے بھی جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے دربارے نبی علیہ السلام میں آتے تھے پوری بات بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کئی ایسا نہیں کہ جب ہم بات کرنے لگیں ہم لوگ بھی تو گھر میں آپس میں ابھی بچپن سے بچوں کو جھوٹ سکھاتے کہ فون اٹھا کے کہہ دو گھر پہ نہیں ہے ایسا کہہ دو ایسا نہیں ہے تو جو آپ پربریشی جھوٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آگے جا کے پھر وہ جھوٹ کی باپسی آپ کی طرف ہونے والے ہمیں کسی بھی ابھی حالیہ واقعات جو ہیں پچھلے دو تین دن بھی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پچھلے کئی مہینے سے تحریک چلائی وہاں جو سرکار ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی تھی انہوں نے تحریک چلائی کہ وہاں کی حکومت کو باہر نکالنا اور یہ اللہ کا نظام ہے آوازِ خلق نکارِ خدا مطلب جو جنتہ کی آواز ہوتی ہے یہ خدا کا نکارہ ہوتا ہے انہوں نے تحریک چلائی خیر وہاں حکومت بدل گئی لیکن جہاں ان سٹوڈنٹس نے اپنے دیش میں حکومت بدلی ان کو میں یہ بھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت بدل تھی تو حکومت بدلنے کے بعد کوئی کرسی اٹھا کے بھاگ رہا ہے کوئی میز اٹھا کے بھاگ رہا ہے کوئی تختہ اٹھا کے بھاگ رہا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے افتدار اگر آپ نے بدلہ ہے تو آپ کا کردار کہاں چلا گیا درمیان میں سے یہ کس شریعت کا حکم ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے بادشاہ کو تبدیل کرنا ہو تو لود مار مچا دو یہ تو کسی ملک کا دستور نہیں ہو سکتا یہ تو اسلام کا دستور نہیں ہے اور اس کے بعد اوپر سے ظلم یہ کہ آپ کی آر میں اس ملک کے ہندے وہاں کے ہندو بھائیوں پر وہاں کے سکھوں پر وہاں کے بودھیوں پر ظلم کر رہے ہیں کوئی کہاں کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کے پاس محمد الرسول اللہ کا دین ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ناجائز تکلیف پہنچانے آپ نے کس حد سے کسی کے گھر کو آگ لگائی آپ نے کیا سمجھ کے کسی کو قتل کیا کہ آپ راج بدلنے جا رہے ہیں یا گھنڈا راج بنانے کے لیے جا رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کے یہ گھر یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا جہاں اسلام نہ ہو بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے بہت سارے ملکوں میں سری لنکا میں بھی ہوا ہم نے کوئی ٹپڑی نہیں کی بنگلہ دیش کے مسلمانوں آپ تک پیغام اس لئے پہچا رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں تو رہتے ٹھیک ہے لیکن میرا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تم کلمے کی نسبت سے کچھ غلط کام کرو گے پوری دنیا میں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ پنگلہ دیش والوں نے کیا لوگ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے غیر مسلموں کے اوپر ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ اسلام کا نام جڑا ہوا ہے آپ غلط کریں گے تو دنیا میں اسلام کے چہرے کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے دیش میں فلا فلا دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا انصاف کا تقاضی اب یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی تبدیلی کے دوران جن لوگوں نے آپ کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یا وہاں کے ہندو سکھوں کے ساتھ یا وہاں کے بوتیوں کے ساتھ جو بھی مدماشی کی ظلم کیا ایسے لوگوں کو سر بازار پھانسی دی جانی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں ظلم کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ پانچوں ملیاں برابر نہیں ہوتی ہیں وہاں بہت سارے مندلوں میں گردواروں کے باہر مسلمان بچے بہتے حفاظت کر رہے ہیں لیکن وہ حفاظت اس وقت تک ناکافی ہے جب تک وہاں پہ جو لاکھوں دوسرے لوگوں کو تقلیق پہچائی گئی جب تک آپ ان کے زخموں پر ملن نہیں لگائیں گے آپ کی یہ مدد جو ہے یہ حفاظت ناکافی ہے جب تک آپ ان کے زخموں پر ملن نہیں لگائیں ہماری تاریخ اس بات کی دوائی نہیں دیتی پیغمبر آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پتہ کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں تاکل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیب ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ایک بچہ دہتا ہوا تھا پیچھے وہ زور زور سے نعرے لگا رہا ہے رسول اللہ اس کو بٹھاتے کسی نے کہا آج بدلہ کا دن ہے نبیلہ السلام نے کا خبر کا چپ ہو جاؤ آج مات کرنے کا دن ہے اور یہ فتح مکہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ نے مکہ کے رہنے والوں کو کہا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں ان کو آمان دی جاتی ہے جو لوگ اپنے کاروباری دکانوں پہ ہیں ان کو آمان دی جاتی ہے جو پہت اللہ میں چلے گئے ان کو آمان دی جائے گی یہ اسلام کی عالی تاریخ ہے کہ جہاں ہمیں اللہ طاقت عطا فرماتے ہیں وہاں ہم ظلم کرنے کی بجائے آمن کو پھائیں کرتے ہیں تو صرف بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ پیغام اس لئے ہم پہچانا چاہ رہے ہیں بھارت سے اس لئے نہیں کہ آپ اپنے دیش میں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اس لئے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی پیارے محمد علیہ السلام کی نسبت جڑی ہوئی اس نسبت کی قدر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی جو لوگ بات کا بطنگر بنا کے پیش کرتے ہیں ایک کی دس لگاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بھی اگر طاقت لگا لیں زہر گھولنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ بھی اگر طاقت لگائے کسی کو بدرام کرنے کے لیے تو میرے رب نے کہا کہ جب میں عزت دینے پر آؤں گا تو کوئی عزت چھین نہیں سکتا اور اگر میں زلیل کرنے پر آ جاؤں تو کوئی عزت دے نہیں سکتا اس لئے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہیں انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہیں اس بات کو یاد رکھیں موبائل چلاتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈوبلیکیٹ خبروں کو ڈیلیٹ کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے غلط پر چار کرنے والوں کی انٹرنیٹ پر رپورٹ کرنی ہیں یہ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں یہ اسلام کا حصہ ہے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے تو لازم ہے کہ وہ نیکی کا پرچار کریں جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو خوش خبریاں باتیں تو دعا بھی کیجئے وقت بھی ہو گیا ہے کہ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَا فُرُدَوَانَا أَنِلْحُمْدِ جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوئے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آئے بھی ضرور کریں